ایک اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من وچلائی ہو عقیدہ توحید وہ عقیدہ جو دین کا پہلا ستون ہے جو قلمہ طیبہ کی بنیاد ہے دین اور ایمان کا آغاز اور ابتدا ہے اگر کوئی اپنے عقیدہ توحید کو درست اور صحیح پختہ اور راسخ کرنا چاہتا ہے شرک کی حقیقتوں کو قسموں کو حالتوں کو قباہتوں کو اور اس کے انجام کو سمجھنا چاہتا ہے تو سورہ الانعام سے بہتر اور کوئی صورت نہیں سولہ رکوات ایک سو پیسٹ آیات پر مشتمل بیق وقت سنگل سٹنگ میں نازل ہونے والی مکی صورت اگر مسلمن حنیفن وما قانا من المشرقین اس قیفیت پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں تو سورہ الانعام کا متعلق کر لیجئے تاکہ شرک کی وہ حقیقت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایسے آتا ہے جیسے سیاہ رات پر سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی جلتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا اللہ ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور اس پر جمنے اور ٹٹنے اور شرک کو پہچاننے اور آخری دموں تک اس سے اشتناب کرنے کی توفیق عطا فرم